بہت سارے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ میں تھائی لینڈ یا ملیشیا جاتا ہوں یا سنگاپور جاتا ہوں تو کتنا حرچہ آتا ہے میں آپ کو پانچ کنٹریز کے مطلب بتاتا ہوں آج سب سے پہلے میں شروع کروں گا سنگاپور سے صرف سنگاپور کا میں ہوسٹل یا ہوتل کا حرچہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہم نے سیلیٹ کیا تھا تھوڑا مہنگا تو آپ سیلیٹ کر سکتے ہو ہوسٹل تو ہوتل نہ سیلیٹ کیجئے گا ہوسٹل جو ہوتا ہے وہ عادی قیمت میں پڑ جاتا ہے اور آسانی سے آپ کو ملے بھی جاتا ہے تو ہوسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر تینچا بیڈ لگے ہوتے ہیں اور آپ کے پرسنل چیزیں یا ایکسپینسیو چیزیں یا آپ کا پاسپورٹ اور پیسے سنبھالنے کے لیے انہوں نے بوکس بنایا ہوتا ہے چھوٹھوڑے اس کی چابی آپ کو دے دیتے ہیں آپ اس کے اندر اپنی چیزیں سیف کر سکتے ہو تو ہوسٹل کے اندر میں زیادہ بہتر ہے میں ہوتل کی نسبت یہ ایک ہوں گا کیونکہ لڑکے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہے کہ میں ہوسٹل نہیں تھا وہاں پہ ہوتل میں کیا ہوا تھا سنگاپور میں تو سنگاپور میں میرا لگ ہوتے جاؤ گے وہ مزید سستے کنٹریز ہیں تو سنگاپور میں یہ تھوڑا ایکسپینسی تھا اس لیے ہمارا سو یو ایس ڈالر لگ گیا تھا میں نے کیونکہ میں نے حالانکہ میں نے پابلی ٹرانسور استعمال کی تھی مگر یہ ہے کہ سنگاپور کے اندر میں ٹریول کافی کیا تھا تو اس کے اندر سیم کارڈ ہریدی تھی اس کے اندر وہ ٹرین کارڈ ہریدہ تھا اس ہی کے اندر وہ سارا اس کے اندر انکلوڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد چلا گیا تھا میں ملیشیا میں ملیشیا کے اندر بھی آپ کا سو یو ایس ڈالر کے اندر آپ کو ہوسٹل بھی آ رہتا ہے اور اس کے اندر سیم کارڈ بھی آ رہتی ہے ٹرین کا کارڈ بھی آ رہتا ہے کھانا بھی یا تین دن کا ہرچہ بتا رہا ہوں سارے کنٹریز کا تین تین دن کا ہرچہ بتاؤں گا تو یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹے موٹری ٹرائبلنگ بھی آ رہتی ہے گریب نہیں استعمال کرنی آپ نے اسعمال کرنے پبلی ٹرانس پورٹ اس کے اندر حرچیں مزید کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ اس سے تھوڑا کم حرچہ لگا تھا اس کے اندر صرف میں حرچہ بتا رہا ہوں نوے یو ایس ٹالر اس کے اندر یہ ہوسٹل تھا اور اس کے اندر یہ ہوسٹل اگر آپ نے ائرپورٹ کے نزدیک لیں نہ وہ مینگا پڑے گا چاہے آپ ہوتل لو یا ہوسٹل لو مینگا پڑتا ہے ائرپورٹ کے نزدیک آپ ائرپورٹ سے تھوڑا ہٹ کے لوگے وہ سسا پڑتا ہے اس کے اندر نائنٹی نائنٹی نوے یو ایس ٹالر کے اندر آپ کے اندر تین دن کے لیے آپ کو کھانا بھی مل جاتا ہے ہوسٹل بھی مل جاتا ہے سم کار بھی مل جاتا ہے چھوٹا موڑا ٹریول بھی کر لیتے ہیں ایون کی چھوٹی موٹی گریب بھی استعمال کر لیتے ہو تو یہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب میں چلا گیا آگے کمبوڈیا کمبوڈیا جاتے ہو جب وہاں پہ مزید ساستہ وہاں پہ ساٹھ یو ایس ٹالر لگے تھے تین دن کے اس کے اندر چھوٹی موٹی ٹریولنگ تھی چھوٹے موٹی ٹریولنگ کے اندر میں جو گریب استعمال کی تھی وہاں پہ رکشے کی آ آفر ہوتی ہے کہ آپ رکشہ بھی استعمال کر سکتے ہو کمبوڈیا کے اندر تو میں تو رکشہ بھی استعمال کیا ہوا تھا وہاں پہ تو اسے وہ ٹک ٹک بولتے ہیں تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہو وہ صرف اور صرف ایویس یہ آ رہا تھا ساڑھا یوئس ڈالر کے اندر تین دن کے اندر اور اس کے اندر ہوسٹل بھی ہے اور اس کے اندر کھانا بھی ہے سارا کچھ ہے تو آپ کی پرسنل کچھ ضروریات ہوتی ہے اگر پرسنل کچھ چیزیں ہری نہیں ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر آ رہا ت ہے اس کے بعد آ رہا تھا لوز لوز کے اندر جناب یہ ہے کہ اگر لوز جاتے ہو تو وہ اور کم ہو جاتا ہے لوز پچاس یوئس ڈالر کے اندر آپ سیم کارڈ بھی ہری لیتے ہو چھوٹا مٹا ٹریول کرتے ہو وہاں پہ گریب گروہ والا کوئی زیادہ چکر نہیں ہے تو کیونکہ زیادہ وہ زیادہ وہ تھوڑا بیک ورڈ ہے تھوڑا علاقہ پیچھے ہے یا ملک تھوڑا پیچھے ہے وہ زیادہ اون لائن سسٹم نہیں ہے وہاں پہ تو وہ چلتی ہیں بائکس چلتی ہیں اور کے ساتھ تھوڑا سا رکشہ بنائے ہوتا ہے جی سلام میں بتا رہا تھا رکشے سے بنے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان میں اسے چاندگاڑی کہتے ہیں تو یہ ہے اور لو اس کے تین دن کے اندر پچاس ڈالر لگا تھا میرا اس کے اندر کھانا بھی تھا کھانا بھی اچھا تھا اور اس کے اندر خوستل تھا ورکہ خوستل والا مجھ سے چار ڈالر لیتا تھا پڑھے کا اور خوستل والا سات بھی فری دیا کرتا تھا چار ڈالر کے اندر ہی تو آپ خود اندازہ لگا لیں وہ کتنا سسا تھا تو اس کے اندر حالانکہ وہ ہوسٹل میں کافی زیادہ خصوصیات تھی فری وائی فائی ہے گرم تھنڈا پانی ہے آپ کو اچھے جو بیڈ ملیں گے صفائی کا انتظام ہے سارا کچھ کرنے کے بعد جو صرف چار یو ایس ٹالرز میں دیتا تھا تو یہ ہے کہ آپ آپ سارے کنٹریز ہو گئے یعنی میں نے آپ کو بتا دیا سنگاپور کا ملیشیا کا تھائی لینڈ کا کمبوڈیا کا لوس کا تو آپ اپنی اپنی کرنسی میں ملٹی پلائی کر لی جیگا آپ پاکستان سے ہو آپ انڈیا سے ہو آپ انگرہ دیش سے ہو تو یو ایس ٹالرز کو اپنی اپنی کنٹریز میں ٹرانسپور کر لی جیگا دیکھ لی جیگا کتنا ہرچہ ہوتا ہے تو یہ سارا ہرچہ ہے جناب تو ایزی ہے جانا کوئی مشکل نہیں ہے اتنے پیسے آپ صرف سرو کر سکتے ہو ہاں آپ نے جو شو من کی لے کے جانے وہ لید ہے مگر یہ جو میں نے بتایا ہے اتنے تھوڑ تھوڑے پیسے آپ لگا گئے اچھا ٹائم سپنٹ کر سکتے ہو کوئی مہنگے ملک نہیں ہے کسی ایڈنٹ کے چکر میں نہیں آنا آرام سے خود جاؤ کوئی ٹینشن نہیں لو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کنٹریز کے ساتھ سے کتنے کی ٹرائیول ٹکٹ ہے یعنی بس کی ٹکٹ کتنی کی اگر میں ملیشیا سے تھائیلینڈ جاتا ہوں کتنے کی بس کی ٹکٹ ہے اگر تھائیلینڈ سے کمبوڈیا جاتا ہوں کتنے کی جاتا ہوں یہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کی بس کی ٹکٹ پڑ جاتی ہے آپ سستے میں جا سکتے ہو ایون کہ اگر آپ نے فلائے کر کے بھی جانا تو میں ٹکٹ آپ کو بتاؤں گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ان کو بولیئے گا اس کو سبسکرائب کریں السلام علیکم